اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب لوگ امیر ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں رمضان کی سب کو بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ کا لاکلاک شگر ہے جس نے ہم کو یہ مہینہ ہماری قسمت میں کیا تو بس سہری کے بعد نماز اور اس کے بعد قرآن پاک کی اطلاوت جیسا کہ سب لوگوں کی ہی ریٹین ایسی ہوتی ہے الحمدللہ بس اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی اطلاوت کریں اور قرآن پاک کو سمجھ کے پڑیں اور دھیر ساری نیکیاں کمائیں اور اپنی نیکیاں والے اکاؤنٹ کو فل کریں انشاءاللہ ہمیں بھی ایک نیکوشی کروں گی اور آپ بھی کیجئے گا تو بس زہر کی نماز کے بعد پکنے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے گوشت کیونکہ آلو گوشت بنانا تھا آج تو جیسے ہی گوشت بن رہا تھا ساتھ میں میں نے فروٹ چٹ بنانے کی تیاری کر لی اصل میں ہمارے گھر میں یہ کریم چٹ بنتی ہے فروٹس کریم میں میں ڈال دیتی ہوں اور چٹ مسالہ ڈال کے بس ہر گھر کی اپنی ریسپی ہوتی ہے مگر ہمارے گھر میں اس طرح پسند کی جاتی ہے تو میں ایسے ہی بناتی ہوں بس فروٹ چٹ بنانوں گی اور بنا کے اس کو رکھتوں گی فریچ کی اندر تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے تو یہ میں ساتھ کے ساتھ ہی کام کر لیتی ہوں زیادہ یہ نہیں کہ ایک کام کر کے پھر بعد میں دوسرے کی طرف جانا اور اس کے بعد پھر میں نے دودھ ہے اس کے اندر جامشری ڈال کے اور تخملنگا ڈال کے اس کو بھی رکھ دوں گی فریچ کی اندر تھنڈا ہونے کے لیے کیونکہ افطاری کا ٹائم اب قریب آتا جا رہا تھا الحمدللہ ہماری جو ہے افطاری کی تیاری ہو چکی ہے اور ہم روزہ افطار کریں گے پہلے تو ان سب چیزوں سے ہی روزہ افطار ہوگا اور نماز کے بعد کھانا کھایا جائے گا اگر کسی کا دل چاہے تو تو بس اس رمضان کوشش کیجئے زیادہ زیادہ اچھے کام کریں اور زیادہ زیادہ نیکیوں کمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں آمین رب العالمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ